اسلام علیکم جی امید آپ سب بلکل ٹھیک ہوگے ویلکم ٹو این ایڈر ولوگ شاور میں نے لے لیا ہے آج ہے سیلف کے دے تو فیشل خیر میں پہلے ریموف کروں گی نیلز وغیرہ کٹوں گی سارے اور آگے پھر آپ لوگ ولوگ میں دیکھیں اور کیا کیا ہوتا ہے تو یہ سب سمان مجھے چاہیے نیل کٹر ٹویزر ریزر اور تھریڈ سیزر اور میرر یہ سب چیزیں یوز کر کے میں کروں گی اب اس کا میں یہاں سے تھوڑے سے اتاروں گی اس کے علاوہ یہاں سے تھوڑے بہت سیٹ کروں یہ زیادہ میں یہ نہیں چھٹی ان کو بس نیچے سے تھوڑے بہت اتاروں گی سیمپل سیمپل سا کروں گی جو بندہ خود سے کر سکتا ہے پالر جانے کی ضرورت نہ پڑے اسی جیے تھوڑا بہت میں خود سے ہی کر لیتی ہوں سیٹل تو یہ بھی ٹن ہو گئی ہے بیفور آفٹر لگا دوں گی میں آپ لوگ دیکھ لیجائے گا میں نے کیا کیا ہے اچھا تو رات کو کھان میں میں نے بنائی تھی نوڈلز کیونکہ سبزی بنی ہوئی تھی کوئی ہوسٹل میں اوکے تو یہاں پہ ہو گیا نیکس ٹے 5 آف نومبر اور میری بردے ہے یہاں پہ شاور میں نے ٹے لیا ہے اس کے بعد کنگی بھی میں نے کر لیا یہ کپڑے میں نے وہی پہنے جو نیلا بابی نے مجھے گفت دیئے تھے اچھا تو یہاں پہ بال رائے کر کے میں آگئی تھی نیچے ناشتہ کرنے کے لیے تو ناشتے میں آج بنا تھا آلو کا پراتھا اور ساتھ جائے بہت مزے کا اچھا تو اپنی بردے پہ میں نے یہ کچھ پکچرز بنائی تھی اور یہ آپ میرے انسٹرگرام پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہو اور کچھ ریلز وغیرہ تھی آپ لوگ دیکھ لی جائے گا تو بس پھر کھانے کے لیے میں نے منگوایا تھا پیزا چیزیز کا بہت مزے کا پیزا ہوتا ہے ان کا اوکے تو یہ ولوگ ہے 6 آف نومبر کا ہم لوگ گئے تھے رینچرز کھانا کھانے کے لیے تو وہاں پہ ہم نے ڈیکوریشن وغیرہ کرائی بھی سی ساری لیکن لائٹ ان کی اینڈ ٹائم پہ بند ہو گئی اور یہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں میری فلیش لائٹ سے لی گئے پکچرز ہیں پھر بعد میں ہم ان کی دوسری برانچ پہ گئے اور وہاں پہ پھر ہم نے یہ میں نے وہ پکچرز بنانے کی کوشش کیا می ویڈاوٹ فوڈ سیڈ اور پھر جب کھانا آجا دے تو کھانے میں ہم لوگوں نے منگوایا تھا ان کے فرائز اور برگر تھا اس کے علاوہ جو پلین فرائز ہوتے ہیں وہ تھے اس کے بعد اینڈ پہ لیئرز کی براؤنی کیونکہ براؤنی کیک یا کپکک کے بغیر میرے لئے تو حدوری ہوتی ہے اوکے یہ جو بلوگ ہے یہ ہے ایٹھ آف نیویمبر کا اور ہم لوگ گئے تھے چیزیس دوبارہ سے یہ میری کچھ پکچر تھی اور ہم نے آرڈر کیا تھا ان کا پاستہ کرنچی پاستہ اور اس کے ساتھ برگر تھا بہت مزے کا اور چیزیس نو ڈاؤٹ ٹین آن ٹین تو سین ایسا ہے کہ میں آئی وی ہوں گھر ٹھیک ہے کیونکہ اگزام ہونے والے ہیں تو تیاری کرنی تھی تھوڑی بہت اگزام کی تو اس لئے میں گھر آئی وی تھی تو مما نے کہا کہ تمہارا یہ والا جو دانت ہے اوپر والا وہ بہت خراب ہے تو وہ بھی نکل والا اور ایک ہی سائیڈ پہ بھی کیوٹی ہو رہی تھی تو وہ بھی فیلنگ وغیرہ کرانی تھی چیک کرانا تھا تو گئی تھی میں ڈاکٹر کے پاس اور یہ والا بھی نکال دیا اور اس کی فیلنگ بھی ہو گئی تو اب کھانا پینا میرا آپ آگے ولوگ میں دیکھئے گا کہ میں آج کل کیا کھا پی رہی ہوں اور باقی اگزام کی تیاری بھی ساتھ ساتھ چال رہی ہے آپ لوگ دعا کریے گا کہ میرے جو اقزام ہیں وہ اچھے ہو جائیں ٹھیک ہے اور باقی مزے مزے کے ولوگز انشاءاللہ آتے رہیں گے اقزام کے بعد بھی اور ابھی بھی میں کوشش کروں گی بناوں اپلوڈ کرنے میں تھوڑا دیر ہو جاتا ہے لیکن میں بناتی ضرور ہوں کوئی بھی ایمپورٹنٹ ایوینٹ ہوتا ہے میرے لائف میں اوکی تو یہاں پہ میں کھا رہی تھی آئسکرین کیونکہ ایکسٹریکشن کرا کے آئی ہوں تو اس کے بعد ڈینر میں ممہ نے میرے لئے بنایا تھے یہ وائٹ چاول اور ساتھ میں ساگ بنایا تھا تو میں نے وہی ڈال کے کھایا تھا بہت مزے کا بنایا تھا ممہ نے اور ساتھ ساتھ میری پڑھائی چال رہی تھی اس کے بعد یہ شادی اور پیپر دونوں ایک ساتھ آگے تھے اور یہاں پہ میں واپس جاری تھی شادی کے لئے گھر اور یہ برات کا سینہ یہاں پہ مصطفیٰ آیا تھا اور وہ تیار ہوا تھا اور اپنی مستیوں میں لگاوا تھا ہم کہہ سے در ادھر مت جاؤ کپڑے مت خراب کرو اور باقی یہ ویلکم کے لئے پھول تھے پھر ایک دن ہم نے مصطفیٰ کو اپنے گھر میں رکھا تھا جبکہ اس کی طبیعت بھی بہت خراب تھی اس سے پہلے مصطفیٰ جو ہے وہ ہمارے گھر کم کم ہی رہتا ہے زیادہ چلا جاتا ہے واپس تو اس طب ہم نے کہا اب بڑا ہو گیا اب ہم رکھ لیتے ہیں تو اس کی طبیعت بھی خراب تھی پھر یہ ہے کہ ٹینشن ہی تھی کبھی بخار چڑھ رہا تھا کبھی اتر رہا تھا تو باقی مزا آیا تھا پھر بھی مصطفیٰ کے ساتھ اور یہ ہے ولیمے کے دن کے صبح کی مستیاں اس کی وائپر اور جھاڑو ان سب کے لیے سے تو ہم پاگل ہیں باقی یہ یہاں پہ ہم آ گئے تھے ہال میں تو بس پھر میں اس کو کیپچر کر رہا تھا یہاں پہ ماشاء اللہ اس کا بخار اترا ہوا تھا اور یہ یہاں پہ انجوئے کر رہا تھا بہت اوکے تو شادی سے واپس جب میں آئی تھی تو میں مصطفیٰ کے گھر رکی تھی کیونکہ نیکس ڈے پھر میں نے جانا تھا یونیورسٹی اور رات بہت ہو گی تھی تو اس لیے پھر میں مصطفیٰ کے گھر رکی تھی اور بہت مزا آیا تھا باقی یہ ہوسٹل میں میں نے منگوائی تھی بیڈیانی کیونکہ میرا کھانے کا دل کا رہا تھا گھر کی بنیوی بیڈیانی تو فوڈ پانڈا اینڈ ہوم شیف بہت کام کر جاتا ہے باقی گھر جا رہی تھی اور گھر میں میں نے بنایا تھا یہ اس ٹائپ کا انڈا بھوجی یا جو بھی بولتے ہیں دال کا پراتھا اور ممہ نے میرے لیے بنائی تھی فش اچھا آپ سین یہ ہے بہت مس کرتی ہوں میں ہوسٹل میں گھر کے کھانے کو اوکے تو آج کا ولوگ تھا یہ ہی تاک امید ہے آپ سب کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک کرو کومنٹ کرو شیئر کرو اس کے علاوہ چھت چھت کے مرد دیکھو میرے چینل کو سبسکرائب کرو ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اپنا دھیر سا یاد رکھئے گا مجھے دوہوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹا ٹا بائے بائے